کراچی گلشن میمار سے محمد اختر صاحب پوچھتے ہیں سینی ٹائزر کا کیا حکم ہے جبکہ اس میں الکوہل بھی ملا ہوا ہوتا ہے اور آج کل ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہر ایک آتھ گھنڈے کے بعد لگائیں لگانے کے بعد قرآن پاک کو چھو سکتے ہیں دیکھیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ الکوہل تیار کرنے کے مختلف ذرائع ہیں تو جو الکوہل حرام ہے ناپاک ہے وہ وہ ہے کہ جو خجور سے یا انگور سے تیار کیا گیا ہو اور وہ الکوہل بہت مہنگا ہوتا ہے اور جو عام طور پر استعمال کی اشیاء میں ڈالا جاتا ہے ادویہ میں ڈالا جاتا ہے اور کئی استعمال کی چیزوں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ الکوہل خجور اور انگور سے تیار کیا ہوا نہیں ہوتا وہ دوسرے اناج سے مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ ناپاک اور حرام نہیں ہوتا بقدرِ ضرورت اس کا استعمال جاہز ہوتا ہے اور وہ چونکہ ناپاک نہیں ہوتا اس لیے وہ ہاتھوں پر لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے بعد قرآن پاک کو بھی چھو سکتے ہیں دوسرے آناج سے جو الکوحل تیار ہوتا ہے وہ بہت کم قیمت میں اس کے مقابلے میں تیار ہوتا ہے تو اب اس میں صرف حفاظت کے لیے اس کو دیرپا بنانے کے لیے وہ ڈالا جاتا ہے تو اگر ایک کام کسی کا ایک روپے میں ہو سکتا ہے تو وہ اس کے لیے پچاس روپے کیوں خرچ کرے گا اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح کی عام استعمال کے چیزوں میں الکوحل جو ڈالے جاتا ہے وہ انگور یا خجور سے تیار کیا گیا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ دوسرے آناج سے تیار کیا جاتا ہے اور وہ ناپاک اور نجس نہیں ہے اور حرام نہیں ہے اس کا بقدرِ ضرورت استعمال جائز ہے اور اس سے کوئی ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے لہٰذا ان کو لگانے میں کوئی حرج کی بات